ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بلی ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ریسنٹ ویڈیو میں شاپ فائی کو ڈسکس کیا تھا تو آج میں آپ کو شاپ فائی کے مزید فیچرز بتاؤں گا کہ آپ نے ایک سکسیسفل اپنا بزنس کیسے کریئٹ کرنا ہے تو آپ اس چیز کی فریلانسنگ بھی کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سب کوئی سوائے جائے فرس آف آل اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن آل پہ کر دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے سو فرسٹ آف آل آپ نے یہاں پر شاپ فائی اوپن کر لینا شاپ فائی کا آپ اس کو مزید اس میں آپ نے جو وہ کرنا ہے لائیکن کیس اگر آپ اس کو سکرپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی سکرپ کر سکتے ہیں سٹور نیم جو ہے وہ ریپنٹ کرتے ہیں آپ کسی سام کو بننا چاہتے ہیں یہ ہے ہمارا سٹور کریشن کا پروسس جو آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ایک شاپ فائی کا گوگل ایکاؤنٹ کے ثرو ایک شاپ فائی سٹور کریٹ ہو جائے گا میرا سٹور ابھی بن رہا ہے اس کو پھر میں مزید کسٹومائز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بیسے کریں کیونکہ یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں تو وہ میرا سیزن ایکسپائر ہو چکا تھا فورٹین ڈیس کا ٹرائل ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے ابھی آپ کے سامنے نیا سٹور بنایا ہے تو آپ کو ریسنٹ ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہاو ٹو کریٹ سٹور آن شاپ فائی تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بیسے کریشن اس کو کسٹومائز کیسے کرتے ہیں اور اس کو اٹریکٹیو کیسے بناتی ہیں تاکہ ہم نے کسٹومائر کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے مطلب ہمارا اٹریکٹیو سٹور ہوگا تو ہمارا کسٹومائر ہمارے سے کوئی چیز بائی کرنے آئے گا تو اس کی تھیم آپ نے کیسے اس کے اوپر اپلائی کرنی ہے اور ایکس وائی زی جتنی بھی اس کی فیچرز ہیں شاپ فائی کے اپنے سٹور پر آپ کیسے لگا سکتے ہیں اور پرڈکٹ کیسے لگائیں گے میں نے یہاں پر فرسٹ آف آل اپلیکیشن کریکٹ کر لینی ہے اور یہاں پر آپ تھیم کی طرف آ جائیں گے یہ الی ایکسپریس اور ہمارے سٹور کے درمیان مطلب جس پرڈکٹ کو ہم نے ہنٹ کیا ہے ہنٹ کرنے کا بھی آپ کو میں کریٹریہ سب کچھ پروائیڈ کروں گا کہ اس کے تھرو آپ پرڈکٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کسٹومائزیشن کا ہے کہ آپ نے اپنے سٹور کو کسٹومائز کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر اس اپلیکیشن کو اپنے پاس انسٹال کر لینا ہے ایڈ ایپ تو یہ ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہ تھیم کی طرف آ جاتے ہیں کہ تھیم کو ہم نے کسٹومائز کیسے کرنا ہے بیقاظ اب ہی ہمارے سٹور دکھنے میں ہے وہ کچھ اس شکل میں ہے تو یہ ایک لوکل تھیم ہے جو وہ ہر کسٹومر کو شابفائے پروائیڈ کرتا ہے اس کو مزید ہم نے اٹریکٹیو کیسے بنانا ہے وہ ہم ابھی بناتے ہیں اور الی ایکسپریکس کے طرح ہم یہاں پر یہ ڈیزرز جو ہے یہ ہمارے درمیان میں ایک بروکر ہے ہمارے سٹور الی ایکسپریکس کے درمیان اس کے طرح ہم نے امپورٹ بھی کرنا ہے اور یہ ہمارا آرڈر کو جن کیس کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کو فیچ کر کے اور وہاں پر فلفل بھی کروا دے گا تو یہ ابھی ہم تھیم یہاں پر مزید لگا دیتے ہیں سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ ہماری یہ والی تھیم لگی ہوئی ہے تو ہمیں یہاں پر یہ والی تھیم نظر آ رہی ہے یہ ایک کسٹم تھیم ہے جو ہر بندے کو پروائیڈ کرتا ہے شاپی فائی اچھا اب ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ تھیمز ہیں بٹ ان کے اوپر ہم نے چینجز خود کر لی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہمارے پاس ڈیفرنٹ یہ اب بیوٹی کے ریلیٹڈ اگر آپ کا سٹور ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے نیش کے اوپر پروڈکٹ سیل کرتے ہیں سو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں دن اس کو میں مزید کسٹمائز کروں گا یہ کرافٹ اس تھیم کا نیم ہے یہ بھی انسٹال ہو رہی ہے اس کے بعد میں اس کو کسٹمائز کر کے دن اس کے بعد اس کو میں پبلش کرتا ہوں سو فرسٹ آفار اس کو میں نے کسٹمائز کرنا ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میرے پاس ایڈ ہو چکی ہے اور اب میں اس کو کسٹمائز کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو آور سٹور یہاں پر آپ نے کچھ ایسا اٹریکٹیو لکھنا ہے کہ جو آپ کا کسٹمائر ہو ان کیس اس کو چھوٹ لائن میں کچھ اٹریکٹیو سا لکھنا ہوتا ہے ویلکم ٹو میں ویسے اپنے سے لکھنا ہوں ویلکم ٹو فری شیپنگ سٹور سو اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو لائن ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی آئرگیس ہم مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں لنک وغیرہ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا اناؤسمنٹ وارس کو کہتے ہیں آپ نے یہاں پر مزید بھی اس قسم کا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ مزید کچھ اس میں اگر آپ کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ آ جاتی ہے ہیڈنگ آپ نے اس کا ہیڈنگ کا بیک گراؤنڈ کچھ چینج کر دینا ہے تو آج یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے کس قسم کا لگاتے ہیں اب میں یہاں پر لوگو لگا دوں گا فری ایمیجز بھی ہیں اور آپ اپنی گیلری سے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس ایک لوگو آلریڈی کریٹڈ تھا تو جس کو میں نے یہاں اٹھا کے لگا دیا ہے اب میں لوگو کی وٹس جو ہے وہ بھی مزید انکریز کر سکتا ہوں یہاں سے یہ اس کی تھیم کی کسٹوائزیشن ہوتی ہے اب اس کو میں کہاں لگانا چاہتا ہوں اس سائٹ سے وہ ویڈل لیفٹ یہ کچھ اٹھیکٹیو ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کا پیڈنگ یہ اس لائن کو کہتی ہے ٹاپ پیڈنگ اور باٹم پیڈنگ اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید انکریز ہو گئے ہیں تو یہ دونوں برابر ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ریس ٹیکس یہاں پر آپ اپنے برینڈ کے بارے میں کچھ بتا دیں لائک آپ کس چیز کا پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا ون پروڈکٹ سٹور ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں ایکس وائی زی کچھ بھی یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم اسی طرح اناؤسمنٹ بار کی طرح ہی ہے کولاج ہے یہاں پر کولاج میں آپ نے اپنی امیجز جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی امیجز ایڈ کریں گے لسٹنگ ہے یہ کولیکشن لسٹ تو یہ تاب ہوتی ہے جب آپ کسی پروڈکٹ کو یہ پھر میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ جب آپ نے پروڈکٹ یہاں پر ہم لسٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد یہاں پر اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے یہ ابھی کا ٹاپک نہیں ہے کولیکشن لسٹ کے بارے میں تو یہ ٹیکس یہ ہے کہ دوبارہ سے ان کیس یہ آپ اپنے برینڈ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں ان کیس اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں ملٹی کالم ہے ان کالم میں وی ریسپیکٹ آور کسٹومار یا ایکس وی زی کچھ بھی وی پروائیڈ فری شیپنگ آپ اپنے سٹور کے بارے میں کچھ اٹریکٹیو سا یہاں پر لکھ لیں اور یہاں پر پھر دوبارہ ہمارے پاس کولاج آویلیبل ہے تو کولاج کو مزید یہاں پر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اب جتنا ایزی سٹور اگر آپ بنائیں گے کسٹومار کے لیے تو آپ کے لیے اور آپ کے کسٹومار کے لیے آسانی ہوگی یہاں پر آپ اپنی ای میل دے دیں گے تاکہ آپ ان کیس نیا کوئی بھی ایکس وی زی پروائیڈ کرتے ہیں اپنے سٹور پر وہ آپ کی ای میل کو سبسکرائب کر لے گا تو جیسے آپ کی ای میل کو سبسکرائب کرے گا تو تب آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا نیا پروڈک کا جو جیسے ہمارا آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوئے اس کے بعد آپ نے اس کا بیل آئیکن آن کیا ہوتا ہے تو سبسکرائب کو اور ای میل کا مقصد بسیکلی یہ ہوتا ہے یہ ہے شابیفائی کی سبسکرپشن یہ ہوتی ہے کہ نیا پروڈک کا جب بھی آتا ہے تو وہ اس کا وہ لنک مل جاتا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں پبلش سیو اینڈ پبلش پھر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اس سٹور کے وہ میں نے کسٹومائز کی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اپنا سٹور کا ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں جتنی کسٹومائزیشن میں نے کی ہے ویلکم ٹو فری شیپنگ سٹور اور اپنا میرا لوگو ہوم کیٹالاگ بغیرہ اب میں اس میں جب پروڈک ایڈ کروں گا وہ ہمارا نیکس ٹرپک ہے کہ ڈیزرز کے تھو ہم پروڈک ایڈ کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ